کہ ہر نماز پڑھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں نمازی ہوں نہ باقی کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کوئی پڑے یا نہ پڑے میں برائی سے بچ رہا ہوں نہ کوئی بچے یا نہ بچے اگر کسی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں خود بچوں دوسرے بچیں یا نہ بچیں میں خود گناہ سے بچوں دوسرے گناہ سے بچیں یا نہ بچیں میں خود جہنم سے بچوں دوسرے بچیں یا نہ بچیں اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے اور اس تصور میں زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت وہ شخص اللہ رب العزت جللہ جلالہ کی پکڑ سے اور پروردگار جللہ جلالہ کی غزب سے بچ نہیں سکتا اس لئے کہ رب قدیر جللہ جلالہ یہ نہیں کہتا کہ تم صرف بچو بلکہ پروردگار جللہ جلالہ چاہتا ہے کہ تم بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ آج ہم دیکھ رہے ہیں رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں رو رو کر بارگاہ سمدیت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ عزت جللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں باوجود اس کے بابِ اجابت سے ہماری دعائیں ٹکراتی نظر نہیں آتی اور ہم کفے افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی وجوہات سمجھ نہیں ہوگی آج بھی بہت سارے لوگ شکوک و شباعت کے شکار ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کے بعد دعا کے بارے میں فرمایا قبولیت کے حوالے سے اس وظیفے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا اس ورد کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا اس مقام پر دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا لیکن ہم رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولا کی رحمت اب بھی ہم سے روٹی ہوئی ہے اور ہماری دعائیں بابِ اجابت سے نہیں ٹکراتی تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا اور ہماری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نمازی ہیں معاشرہ چاہے کیسا ہی ہو ہم برائی سے بچ رہے ہیں معاشرہ چاہے برائی کا ہزار مرتقی ہو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسے ایک کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر کشتی دو منزلہ ہے اور اوپر کے منزلے پر رہنے والے لوگ آرام سے ہیں نیچے جو کشتی میں ہیں نیچلی منزل پر رہنے والے ان لوگوں کو پانی کی ضرورت تو وہ سوچیں کہ ہم سمندر سے پانی نکالنے کی بجائے کیوں نہ کشتی میں سراغ کر دیں اور تاکہ پانی آ جائے اور ہم پانی بھر لیں لیکن آپ یاد رکھیں اگر وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ نیچے کشتی میں سراغ کرنے والے صرف نیچلی منزل کے لوگ جو ہے وہ ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی اگر ان کو نہیں روکتے تو ساتھ میں وہ بھی ڈوب جائیں گے اس لئے کہ وہ یہ سوچیں کہ نیچلی منزل پر تو پانی آئے گا اوپر تو نہیں آئے گا لیکن کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے محفوظ نہیں رہ سکتے بلکل اسی طریقے سے اگر ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا لیکن گناہوں میں گرفتان لوگوں کو روکنے کی ہم نے کوشش نہیں کی تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا اللہ کی پکڑ ہوگی تو صرف گنے گار کی پکڑ نہیں ہوگی نہ روکنے والا بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی ناراضگی اس کا عطاب اور اس کی طرف سے پکڑ کا جب معاملہ آتا ہے تو جہاں گنے گار پیسے جاتے ہیں وہیں پر نیکوکار بھی اس کی زد کے اندر آتے دکھائی دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خود ہی تک موقوف رکھا کہ ہم اچھے رہیں ہمارے بال بچے اچھے رہیں باقی پوری دنیا چاہے گناہوں میں ڈوبتی رہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے میرے پیارے آقا اسفل اللہ وعی و سلم کے پیارے دیوانوں یہ غفلت یہ اللہ عز و جل کے فرمان کے خلاف عمل آج ہماری بستیوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو چکی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے سنی دعوت اسلامی کے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی امید پر جب آئی جی کیسر خالد آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور کانسلنگ کی اس وقت کا ان کا جملہ میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا پاپولیشن ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور کرائم فورٹی پرسنٹ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی پہچاند دنیا میں کس طریقے کی ہو رہی ہے تو کیا یہ مسلمان یوں ہی بگڑ گئے نہیں بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انسان کو بگڑتے دیکھا جب اس کو ہم نے اپنا نہ سمجھا اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تو آج محلوں کی محلے بگڑ گئے فیملی کی فیملی بگڑ گئی معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا سوسائٹی کی سوسائٹی بگڑ گئی اور آج ہماری نوجوان نسلیں رات رات بھر آوارہ گردی کرتی ہوئے قرآن کی پکار پر لبے کہتے ہوئے آج سے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے یقینا یہ کام امت مسلمہ کے نوجوان بہت سنو خوب اس کام کو انجام دے سکتے ہیں